بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے اور اس کو تو پڑھنے کی کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو میں دورا دیتا ہوں ورنہ یہ آپ پڑھ لیں میں میں کچھ اور باتیں بھی اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الخدمت فرونڈیشن بلوچستان میں ایک عرصہ سے کام کر رہی ہے لیکن اس دوران میں گزشتہ کرونا کی وبا کے موقع پر یہ سب سے پہلے ہم نے آپ کے یہاں پر اسپالوں کے جتنے ڈکٹرز ہیں ان کے پاس کوئی فات تیکٹس موجود نہیں تھی وہ سب سے پہلے ہم نے ان کو فرام کی جسے انہوں نے کام شروع کیا اور وہ تیار نہیں ہوتے تھے وارز میں جانے کے کیونکہ ان کے پاس کوئی فات تیکٹ نہیں تھی انہوں نے ارتال کی ہوئی تھی اور انجیری جمیل صاحب کی ہم نے ڈیوٹی لگائی اور یہ سارے لوگوں کو سارے ڈکٹرز کو انہوں نے وہ حفاظ دیکٹس اور سمار اس کا مہیاں کیا پورے صوبے کے اندر ہم نے ہر جگہ پر جو ہے جو لوگ متاثر ہوئے تھے جن کی جابز ختم ہو گئی تھی جن کی دیاری کا کام نہیں تھا بہت بڑے پیمانے پر دیاری دار لوگ جو تھے ہم نے ان میں راشن تقسیم کیا ان کو ایک مینے کا راشن دیا کہ تاکہ ان کا گزارہ وہ کر سکے اور اس کے ساتھ پکا پکایا راشن بھی یہ جو مختلف سڑکوں پر جو لوگ بچارے برودگار ہو کر بیٹھے ہوتے تھے اس امید پر کہ شاید ہمیں کوئی دیاری مل جائے ان تک پکا پکایا کھانا بھی ہم نے پھنچایا اب اس کے بعد کرونا وبا کی دوران خدمت الحمدللہ صوبے میں جو انجیوز ایکٹیو تھیں ان میں سب سے زیادہ ہم ایکٹیو ہیں کچھ انجیوز ہیں جو صرف کوئٹا کی حد تک کام کرتی ہیں لیکن ہم انٹیریئر بلوچستان میں دور دراز کی جگہ پر جا کر آپ خود جانتے ہیں کہ بلوچستان میں کتنی دور اور کتنے فاصلے پر جگہ ہیں آج ہم خزدار اور جہل مکسی کے دورے سے کل ہم گئے تھے اور بات سے ہو کر آئے ہیں اور وہاں پر بھی ہم نے لوگوں میں راشن بھی تقسیم کی ہے ٹینٹ بھی تقسیم کی ہے اور پکا پکایا کھانا بھی تقسیم کی ہے تاکہ یہ جو وباہ ہی ہے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت ہی افسوس طاق تھی کہ لوگ ایک طرح کے جزیروں میں بیٹھے ہیں اردگرد ان کے پانی پانی ہے خاص طور پر جل مکسی میں ہے اور کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچا گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی پوری طور پر مدد کرے وہ جو جزیروں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ فاول کیا جائے ان کو راشن دیا جائے اور دیگر سہولیات ان کو مہیا کی جائے ہمارے ہم جو خدمت خلق کا ادارہ ہیں ہماری ایک لیمٹیشنز ہوتی ہے ایک خاص لیمٹ تک ہم کر سکتے ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ کے بے پناہ وسائل جو ہیں وہ استعمال ہونے چاہیے اور یہ لوگ جو بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں ہیں حقیقہ یہ ہے کہ خیزدار کے مختلف گھوٹوں میں ہم گئے ہیں وہ سارے کے سارا گھر ان کا بارشوں سے ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں ہم نے اس میں تفیق ان کو ٹینٹ مہیا کی ہے اور وہ ٹینٹوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے راشن بھی ان کو مہیا کی ہے لیکن میں حکومت بلوچستان سے یہ اپیر کرتا ہوں کہ وہ جو خاص طور پر جھل مکسی میں جان جان پر ہم گئے ہیں جو لوگ بہت زیادہ آفت کا شکار ہوئے ہیں ان کی مدد کو پہنچے غریب لوگ ہیں انہوں نے گھر بنانے کے لیے بھی ان کی مدد کی جائے اور ان تک جو بھی خدمت ہو سکتی ہے وہ کرنے چاہیے ہم بیسیتیں مجبوری کام کرتے ہیں آپ کے علمے ہیں کہ ہمارا کام کا میدان جو ہے وہاں ہر ایک کی خدمت کرتے ہیں ہمارے کام کے اندر کوئی ذات کوئی برادری کوئی فرقہ کوئی مذہب اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہم نے جو بھی متاثر ہے خواہ وہ ہندو ہے خواہ وہ عیسائی ہے ہم نے ان کی خدمت کر لی ہے اور اس کا مظاہرہ گزرستہ کرونا کی وباہ کے دوران ہوا کہ کوئٹہ کے اندر جتنے ہندووں کے سکھوں کے کرسٹینز کے مذہبی مقامات ہیں ان تمام مقامات کو ٹارگٹ کر کے ہم نے ان کو ڈس ایٹفیکٹ کیا اور اس کے اندر پورا جو ہے ان کے ساتھ ساون مہیا کیا باقی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ساری لکھی ہوئی ہیں اب ہم ایک ہمارا ایک نیا شروع ہوگا جس میں ہم صوبے بھر میں جو لوگ ہیں ماظر جو ہیں ان کو ویلچیرز مہیا کریں گے اس سے پہلے بھی ہم نے مہیا کی ہے سوشل بیرفرڈ ڈپارٹمنٹ بلوچستان کے ساتھ بھی ہمارا قریبی رابطہ ہے انہیں بھی ہم نے کہا ہے کہ جتنے بھی صوبے کے اندر ماظر ہیں جو جن کو ویلچیرز کی ضرورت ہے انشاءاللہ ان سب کو ہم ویلچیرز مہیا کریں گے ان کی دائر ایک ترسیب لگا لیں گے لسٹے بنا لیں گے ان تک یہ چیز پہنچے گی اس کے علاوہ ڈھائی ہزار بچے ہیں جس کا تھوڑا سا ڈھائی سو بچے ہیں جس کا اس کے منشن بھی اب نے کیا ہے یہ وہ بچے ہیں جو جتیم ہیں کوئی اپنے ماموں کے پاس رہتا ہے کوئی اپنی والدہ کے پاس رہتا ہے اور اس طرح مسلم جگہوں پر وہ رہ رہے ہیں ہم ان کو چار ہزار پیا مہینہ عوصتاً ادا کرتے ہیں تاکہ ان کی تعلیم ان کی لباس ان کی خورات جو ہے اس کا محکول انتظام ہو سکے ایک ایک فیملی کے بعد جگہوں پر تین تین چار چار بچے بھی ہیں ان سے چاروں کے چاروں کو ہم جو ہے وہ سپانسر کر رہے ہیں اور اب ہمارے نیکس ٹارگٹ میں دو بڑے پراجیکٹ ہیں ایک پراجیکٹ بھارا یہ ہے کہ یہاں پر الخدمت اسمطال اس کی بلڈنگ زیر تعمیر ہے اس کو مکمل کریں اور انشاءاللہ وہ اس شہر کے اندر ایک عام آدمی کی مدد کرنے والا پہلا ادارہ ہوگا میڈیکل کے لحاظ سے جس میں عام آدمی کو خصوصی جو ہے وہ سہولیات ہم مہیا کریں گے اور اس کے علاوہ ہم ایک دوسرا جو ادارہ بنانا چاہتے ہیں جو کہ پورے پاکستان میں ہمارے قائم ہو چکے ہیں اس کو ہم نے اغوش کا نام دیا ہوا ہے یہ بیسیکری آر فنز کے ہاسٹلز ہوتے ہیں اور ہم یتیم بچوں کو اس طرح کے ادارے جس میں ان کے سر مدوا کر اور ان کو برا حال کر کے یتیم پہلی ہوتے ہیں ان کو ڈبل یتیم بنا دیتے ہیں ہم اس طرح کے ادارے نہیں بناتے ہیں ہمارے اے جو اغوش ہوند ہے وہ اے جو قائم ہوئے ہیں کے پی کے میں پجاب میں سندھ میں اور اے کراچی میں تو ان اغوش ہوند میں بچوں کو ایک شاندار کیڈڈ کالج ہاسٹل کی صورت مہیام کرتے ہیں ان کی خوراک جو ہوتی ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارے بچے بھی وہ چیزیں نہیں کھاتے جو وہ بچے کھاتے ہیں ان کے لباس ان کی تعلیم کی خصوصی ہم کرتے ہیں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں گزرستہ یہاں کی حکومت سے بھی ہمیں ہم نے درخواست کی تھی کہ کوئی ہمیں دمین مہیا کی جائے ہم تقریباً دس کرو روپے اس کی بلڈنگ پر خرچاتا ہے اس کے لیے ہم مسائل مہیا کریں گے لیکن ہماری کوشش کے باوجود ابھی تک ہمیں بعدے پر ہی رکھا ہوا ہے تو آپ سبھی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہماری یہ جو کوشش ہے وہ کامیاب ہو اصل میں وہ دو ادارے تھے جو جو ہمیں جنرل عبادہ کیے ہوئے تھا کہ ہم سپانسل کریں گے ایک امانہ امریکہ کا ادار ہے اور ایک ایف ایف کے نام سے ادار ہے ایف ایف کے سیکرٹری جنرل ایک دفعہ یہاں آئے تھے یا پریس کلاب میں بھی آئے تھے آپ کے تاب نے انہوں نے کہہ کر گئے تھے کہ ہم انشاءاللہ یہ سبطال کو مکمل کر کے دیں گے لیکن بدقسمتی سے انہوں نے ایک رپیہ بھی نہیں دیا ابھی تک ہم نے اپنے وسائل سے تقریباً اس پر دو ڈھائی کروڑ پر خرج کی ہے اب چار کروڑ پے کی مزید اس پر خرج کرے تو وہ اسکتال کی تعمیر مکمل ہوتی ہے اس کے ہم نے وسائل کا اب انتظام کر لیا ہے انشاءاللہ فوری طور پر آج ہی ہماری کنٹریکٹر کے ذات بھی میٹنگ ہے ہم فوری طور پر چاہیں گے کہ جتا جلدی شروع ہو سکے اس کو جروع کیا جائے